مگر خان صاحب کے لیے ہماری جان بھی حاصل ہے خان کی محبت جو ہے نا وہ آپ دوسروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے الیکشن کے علاوہ کوئی ان کے پاس حل نہیں ہے یہ اگر الیکشن کو ڈلیئ بھی کرتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کا نقصان ہوگا ہم سے زیادہ ہمارا لیڈر پور امید ہے کہ ڈیٹ ان کو دینی ہی پڑے کچھ ہو جائے والیکم اسلام جی کیسے آپ ہاتھ ٹھیک شکر اللہ کا رات کے دس ساڑھے دس ہو گئے ہیں رات کے اس ٹائم پہ سردی کی عدد بھی آئے سارے دن بارش بھی ہوئی ہے کیا لینے آئے ہوئے در کیا ضرورت ہے دیکھیں جی ہم اپنے خان صاحب کے لیے آئے ہیں ان کو اللہ تعالی زندگی دے ان کی اللہ پاک حفاظت کرے ہم ان کی حفاظت کے لیے باہر بیٹھیں میں ٹائگ ریسیس پٹی آئی کی ساری آپ نے کہا خان صاحب کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے ہو نو ڈاؤٹ کے خان صاحب کی حفاظت کے لیے دیکھیں کتنے مرد و خواتین یہاں پر موجود ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کر کے خان صاحب کی جو گرفتاری اسے روکا جا سکتا ہے فواد چودری صاحب کو بھی تو گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں جی فواد چودری خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں فواد چودری ہمارے لیڈر تو نہیں ہیں مگر نو ڈاؤٹ مگر خان صاحب کے لیے ہماری جان بھی حاصر ہے خان کی محبت جو ہے نا وہ آپ دوسروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے بات سے کے ساتھ چونکہ میں جو حقائق ہوں وہ بیان کرنے سے نہیں رہ سکتا آئی ڈالہ ویلی کا واقعہ دیکھ لیں پشاور میں دہشتگردی کا واقعہ دیکھ لیں جو مجھے نظر آ رہا ہے مردن شماری کی باتیں ہو رہی ہیں الیکشن کو ڈلے کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر کیا کہنا چاہئے دیکھیں ایک بات ہے جو ملک جس طرف جا رہا ہے الیکشن کے علاوہ کوئی ان کے پاس حل نہیں ہے یہ اگر الیکشن کو ڈلے بھی کرتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کا نقصان ہوگا ہم اس وقت تک بیٹھے ہیں جب تک یہ الیکشن کی ڈیڑھ نہیں دیں گے تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رانہ سناولہ شباز شریف ان کے پاس اتنی صلاحیت ہے اتنی حقل ان کی کام کر رہی ہے یا کچھ کہیں اور سے فیصلے ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس پر دیکھیں اگر فیصلے خالی ان کے ہاتھوں میں ہوتے تو شاید یہ حالات تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہوتے اصل میں فیصلے کہیں اور سے بھی ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے بھی ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ڈلے ہو رہی ہیں تو کیا آپ کی کیا امیدیں ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہوں گے یا جس طرح سے ان کی سٹیٹیجی ہے دیکھیں جی ہم اپنے اداروں پر ٹرسٹ کر رہے ہیں عدالت انشاءاللہ عدالت کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ عدالت جو ہے وہ ضرور کو ایسا فیصلہ ضرور کروائے گی جس سے ہمارے الیکشن ٹائم سے ہو جائیں گے خان صاحب اس وقت کتنے پور امید ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہوں گے یہ تو آپ کا پائنٹ ہوئی تنا ہے خان صاحب کتنے پور امید ہیں دیکھیں ہم سے زیادہ ہمارا لیڈر پور امید ہے کہ ڈیٹ ان کو دینی ہی پڑے گی کچھ ہو جائے یہ ایسا تو نہیں ہوگا جس طرح وہ کہتے ہوتے تھے کہ گھبرانہ نہیں کہ بعد میں قوم کو کہنا پڑا کہ تھوڑا سا گھبرانہ نہیں ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ ویسے کہتے ہوتے ہیں گھبرانہ نہیں ہے مگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ ہم گھبرائے نہیں ہیں آج بھی ہم ان کے ساتھ ویسے کریں جیسے پہلے کھڑے تھے جی بہت شکل تینکیو جی تینکیو جیسے پہلے کھڑے تھے